دوہزار بائیس میں حکومت میں آنے پر تیار نہیں تھے لیکن پاکستان کو ڈیپورٹ سے بچانا ضروری تھا شہباش ریف نے مشکل تنین حالات میں کفی مفاد میں فیصلے کیے وہ مصطافی ہونے کے لیے بھی تیار تھے میں نے تقریر دیکھ لی تھی ہم ملک کو ترقی بھی دیتے ہیں جلابتنی اور قید بھی کارتے ہیں قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا پاکستان اور عوام کو درپیش مسائل پر ہماری نظر ہے محشت کے فیصلے دلیری اور بہادری کے ساتھ کرنے ہوگے عوام کو ریلیت دے نہ ہوگا نواز شریف کا لاہور چیمر آف کومر شین انڈیسٹری کے عہدداروں سے خطاب قائد نونلی کی شہباش شریف کی سولہ ماہ کی حکومت کی کارکردگی کی تاریخ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی اور میں اعتنی ہے کہ پرائی منسٹر صاحب اس بات کا ذکر کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے دنیا بھی یہی دیکھ رہی ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں سارے پاکستانی بھی یہی چاہتے ہیں اگر نواز شریف وزیراعظم منتخب ہو جاتے ہیں تو کیا ان سے حلف لیں گے عوضی کی ذمہ داری پوری کروں گا جتنی بھی ہوگی نواز شریف وزیراعظم منتخب ہوئے تو حلف کا تقاضی پورا کروں گا عدلیہ انتظامیہ اور سیاسی رہنمائی انتخابات کے بروقت کے نیکات تر مطبق ہیں لیول پلینگ فیلڈ مہیا کا نائل ایکشن کمیشن اور حکومت کے ذمہ داری ہے قوم بھروسہ رکھتی ہے حکومت لیول پلینگ فیلڈ کا احتمان کرے گی سیاستدان انتظامیہ مل کر کام کرے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں تبقوات اپنی جگہ لیکن کوئی ایسا قدم نہیں لے سکتا جس کی آئین اجازت نہ دے دوبائی باقیات کی مضمت کی تشدد کے خلاف ہوں معیشہ تب پناہ گزین کا بوجھ مزید اٹھاننے کی سکت نہیں رکھتی افغان طالبان دراندازی روکنے میں ناکام رہے غزہ کی صورتحال پر پاکستان نے اپنے موقف کا بھرپور اعدا کیا غزہ میں ظلم پر دنیا کی عالمی رہنماؤں کی خاموشی افسوسناک ہے صدر مملکت عارف علوی کا وائس آف امریکہ کو انٹرفیو نواز شریف کی ناہلی ختم ہو چکی قائر نون لکھے خلاف فیصلے پر قانون موجود ہے جہاں مدت کا تائیو نہیں وہاں زیادہ سے زیادہ ناہلی پانچ سال ہوگی یہ عرصہ گدر گیا حکمت عملی کے تحت آگے چل رہے ہیں سندھ اور کراچی میں جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کے ساتھ بات ہو رہی ہے امید ہے سیٹ ایڈیسٹمنٹ ہوگی سمجھتے ہیں خیبر پخت اونخہ میں بھی سیٹ ایڈیسٹمنٹ ضروری ہوگی آگستان کو گورنس میں بڑے پیمانے پر کام کرنا ہوگا ملک میں جمہوریت کے لئے شفاف انتقابات لازم ہیں الیکشن شفاف نہ ہوئے تو مسائل حل نہیں ہوں گے جب سیاسی مسائل حل ہوں گے تو معیشت بہتر ہوگی ہمیں اپنے گھر کے مسائل کو حل کرنا ہوگا شاہد خاکان آباسی کے گفتکو نوخہ لارلہ جو ہے سولہ سیٹیں ہیں بلوچستان کی نوخہ لارلہ تین لے لے گا تین چار سیٹیں مولانا فضل رحمان لے لے گا اور آصف زرداری بھی جو ہے وہ تاش چھاتی سے لگا کے کھیلتا ہے وہ بھی تین چار لے گا ستر اسی کیسز میں مجھ پر دہشت گردی کے مقدمے بنا لے گئے ہیں اور اگر میں نے جیل سے ہی الیکشن دو سیٹوں کا لڑنا ہے تو رضائی کل میں نے لے لیے لیے لال شنیل کی کسی کے خلاف کسی دوست کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا ملوچستان کی سولہ سیٹیں ہیں انوخہ لارلہ تین چیتے گا انوخہ لارلہ کو کہنا چاہتا ہوں فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے تین چار سیٹیں فضل رحمان لے گے آصفلی زرداری بھی تاش چھاتی سے لگا کر کھیلتے ہیں مجھ پر اسی سے زیادہ مقدمہ درج ہے اگر میں نے جیل سے الیکشن لڑنا ہے تو رضائی لے لیے گا شیخ رفشید کی میڈیا ٹاؤ نون لی کے پاس آہور سمیت پورے پاکستان میں الیکشن کے لیے امیدوار نہیں جیرمن پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ کے کہنے پر ملی ہے انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوگی آج تک کسی نے پریس کانفرنس کرنے کا نہیں کہا جیرمن پی ٹی آئی ساتھ والے سیل میں ہیں چادری پروی صلاحی کی میڈیا سے غیر اسمی گفتگو جیرمن پی ٹی آئی کے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سمات جیل میں ٹرائل پر حکم امتنائی میں 20 نمبر تک توسی ایر کو دوبارہ سمات کریں گے اور اسے دن مکمل کریں گے جس اسمی انگل حسن اور انگزیب کے ریمارکس آٹاؤنی جنرل جیل ٹرائل سے متعلق کابینہ کی منظوری کا ڈاکرمنٹ عدالت میں پیش نہ کر سکے کابینہ کی منظوری موجود ہے میں زبان دیتا ہوں وہ پیش کر دوں گا آٹاؤنی جنرل کا عدالت میں بیان معیشت میں بہتری سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال سٹاک مارکٹ ملکی تاریخ کے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس نے ستاون ہزار کی سطح اوہر کر لی انٹر بینگ میں ڈالر کے قیمت میں ایک روپے چودہ پیسے کی کمی امریکی کرنسی دو سو ستاسی روپے پر ٹویڈ پاکستان موشی بہتری کی طرف گامزن ملکی سالمیت کے پیشن اثر ازکری قیادت اور وفاقی حکومت نے معیشت کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں کا آغاز کیا پاکستان نے آئیم ایف کے مطلوبہ اہداف حاصل کر لیے آئیم ایف کی جانب سے ستر کروڑ ڈالر کے قرض کی منظوری ہو گئی آئیم ایف سے ملنے والے قرضے سے پاکستان موشی ترقی کی مناظر تیہ کرے گا گرامدات میں کمی برامدات اور اوپے کی قدر میں نمائے اضافے سے ملکی معیشت مزید مستحقم ہو گی ملک میں سربانہ کاری لانے کمیشن نگران وزیراعظم کی زیرے صدارت سپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کی اپیکس کمیٹی کا جلاس سسکر قیادت کی خصوصی شرکت وزرہ اعلیٰ اور وفاقی وزرہ بھی موجود سرمایہ کاری منصوبے سے متعلق متعلقہ وزارتوں پر بھی تبادلہ خیار مالی سال شعبے کی شرح نمو دو اشاریہ دو سنتی شعبوں کی شرح نمو ایک اشاریہ چار فیصد رہے گی روا مالی سال کرانٹ اکاؤن بالنس منفی ایک اشاریہ چار فیصد رہے گا عالمی بینک کی پاکستان کی معیشت سے متعلق آؤٹل پر پورٹ جاری ہے جس کا اشتہار انشاءاللہ کل یا پرسون تک تمام اخبارات میں آ جائے گا اور ہم اپلیکیشنز لینا شروع کر دیں گے وہ پیکج ہم دے رہے ہیں دس لاکھ پچھتر ہزار کا ویڈاوٹ کمپرمائزنگ آن کالیٹی نگرام وفاقی وزیر مذہبی امور کا حج پولیسی دوہزار چوبیس کا اعلان حج اخراجات میں پہلی مرتبہ ایک لاکھ روپے کی کمی آئندہ سال حج دس لاکھ پچھتر ہزار روپے میں ہوگا حج ڈیڈیٹالائزڈ ہوگا حاجی جدید ایپ کے باعث کم نہیں ہوگا حاجی کو موبائل کے استعمال کے لیے سات جی بی ڈیٹا بھی دیا جائے گا حج کرنے والے خواتین کو ابایا فراہم کریں گے پہلی بار دس سال سے کم عمر بچے بھی حج ادا کر سکیں گے نگرام وزیر مذہبی امور انیق احمد سموک کا روک برقرار فضائی آلودگی میں بے تہاشا اضافہ سبائی دارالحکومت پھر دنیا بھر میں آلودہ ترین شہروں کے لیسٹ میں دوسرے نمبر پر بھارتی دارالحکومت دہلی دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر قرار لاہور میں ائر کالیٹی انڈکس چار سو سولہ ریکارڈ آلودہ فضاء میں سانس لینا بھی دشوار اسپطالوں میں دمے اور خانسی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہزاروں مریضوں کی آمد طبی ماہرین کی سانس کے مریضوں کو احتیاط کی ہدایت ماس کے استعمال اور گھروں میں رہنے کا مشورہ مریض مورنگ زیب اور چاوید لطیف کی مقدمات کے خلاف درخواست پر سمات اسلامباد ہائی پورٹ نے گرفتاری روکنے کے حکم میں توسیح کر دی مریض مورنگ زیب اور پی ٹی وی ملاسمین کے خلاف درج مقدمے کا مدعی عدالت میں پیش مزید کوئی کارروائی نہ کرنے کا بیان دے دیا جسس تارک محمود جہانگیری نے درخواستوں پر سمات کی جیرمن پی ٹی آئی کے اہلیہ بشرا بی بی نے چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا بشرا بی بی کی استعداد پر عدالت نے بار کاؤنسلز کو نوٹسز جاری کر دیئے جیرمن پی ٹی آئی سے تنہائی میں ملاقات کی درخواست کسی اور بینچ کے روبرو مقرر کرنے کی استعداد بشرا بی بی نے آج نیب میں پیش ہونے سے ماسرت کرنی انجاب اس عملی میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ عدالت نے سابق وزیراعلا پرویز الہی کے جیڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسی کر دی سابق وزیراعلا کو چودہ روز جیڈیشل ریمان مکمل ہونے پر پیش کیا گیا جیڈیشل ماجسٹریٹ عمران عابد نے کیس کی سمات کی عدالت نے پرویز الہی کو خاندان سے ملاقات کرنے کی بھی اجازت دے لی ایپلز پارٹی کا ایبٹ آباد میں سیاسی پاور شو بلاول بھٹو سٹیج پر موجود کچھ دیر بعد کتاب کریں گے جلسہ گاہ میں پارٹی پرچموں کی بہار جیال پر جوش پارٹی ترانو پر رکس جلسے کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات لاہور ڈیفرنس پیس سیون میں گاڑی کی ٹکر سے چھے افراد کی حلاق تحقیقات میں سنسنی خیزنگ کشافات کام عمر ڈرائیور افنان کی حادثے سے قبل جا بہاق افراد کے ساتھ جھڑپ ہوئی افنان کافی دیر تک گاڑی کا پیچھا کرتا رہا خواتین کو حراسہ کیا دھمکیاں بھی دی ملزم نے ایک سو ساٹھ کی سپیڈ سے خواتین کی گاڑی کو ٹکر ماری جس سے گاڑی میں سوار تمام افراد جام بہاق ہو گئے نگران وزیر اعلیٰ کے ہدایت پر مقدمے میں دفعہ 302 لگا دی گئی واقعی کی تفتیش ڈی ایس پی کہا نہ کریں گے ملزم افنان نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا تحفظ فراہم کیا جائے درخواست میں استعداد لاہور میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کا روائیاں تین روز کے دوران چار سو سے زائد مقدمہ دچ کم عمر ڈرائیورز کے گاڑیاں اور موٹ سائیکل چلانے والے نبے مقامات بھی ٹریس اضافی وارڈن فائیونات ٹرافک پولیس حکام کا کم عمر ڈرائیورز کے ساتھ والے دین کے خلاف بھی کارروائی کا انڈیا پریکٹ والکپ دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ اور آسٹریلیو آمنے سامنے بارش کے باعث میچ روک دیا گیا جنوبی افریقی کی بیٹنگ لائن مشکلات کا شکار پروٹیز کے اوپنر ٹیم کو اچھا آغاز سینے میں ناکام تمبہ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ پوینچنڈی کاؤک تین وینڈرسن، چھے اور ایٹن مارکرم دس رنز بنا کر پاویلین لوڈ گئے اور اسٹریلیا کی جانب سے مچل سٹاک اور جوش حیزل ورڈ کی دو دو وکتیں غزہ میں آرزی جنگ بندی کی قرارداد منظور اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا حام اجلاس محسوس شہریوں تک امداد پہنچانے کے لئے جنگ میں وقفے کا مطالبہ ہم ماس اور دیگر گروپ قیدیوں کی فاری اور غیر مشروط رہائی عمل میں لائیں غزہ میں امداد کی فراہمی کے لئے انسانی کوریڈور کو توسیر دی جائے غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کے لئے لمبے وقفے کی جنگ بندی کی جائے اقوام متحدہ ترجمان اسرائیلی فورسز کا شفاہ ہسپیڈل پر حملے کو جائز قرار دینا انسانیت کی تظلیل قرار و اے چو کی ڈینیل ہگاری پر کڑی تنقید اسرائیلی فورسز کا ہسپیڈل میں داخل ہونا قابل مضمت ٹی بی مراکز میں پانی بجلی اور آکسیجن کی بندش کسی صورت قابل خبول نہیں ڈائریکٹر و اے چو کا دو ٹو کہلا غزہ کے علاقے سابرہ میں اسرائیلی فوج کی مسجد پر بمباری پچاس افراد شہید کئی زخمی سہونی فضائیہ نے مسجد پر اس وقت بمباری کی جب نمازی جاری تھی سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں میں پچپن سے زائد مساجد شہید ایک سو انتالیس کو نقصان پہنچا اسرائیلی فوج کی بربریت سو سے زائد فوجی ٹینک کو سمیتل شفاہ ہسپیڈل داخل میتوں کی بے حرمتی مریضوں اور پناہ گزینوں سے پوچھ کچھ دو سو سے زائد فلسطینی زیر حراست ڈاکٹرز کا سہونی فورسز کے ہسپیڈل میں داخلے پر شدید احتجاز غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہدہ کی تعداد ساڑھے گیارہ ہزار سے بڑھ گئی چار ہزار چھ سو ساٹھ بچے اور تین ہزار سے زائد خباتین تھی شامل مرطانی پارلیمنٹ میں غزہ جنگ بندی کے قرارداد ایک سو پتیس کے مقابلے میں دو سو تیرانوے ووٹوں سے مسترد کانسورویٹیو اور لیبر پارٹی کی سینئر قیادت نے قرارداد کے مقالفت کی لیبر پارٹی کے آٹھ شہر و منسس کا غزہ میں جنگ بندی کے حق میں ووٹ نازشاہ، افضل خان اور یاسمین قریشی نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا پولا بارکر، ریجل ہوپکن، سارا آن، جیس فلیپ اور اینڈی سلاسٹر نے بھی قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالا شیڈو منسٹرز نے پارٹی سے صیفے بھی دے دیئے لیبر پارٹی نے نازشاہ کو عہدے سے فارق کر دیا امریکہ نے اسرائیل کو علشفہ ہاسپیڈل پر حملے کے لیے گرین سگنل نہیں دیا ہاسپیڈل حملے کا منصوبہ اسرائیلی فوج کا اپنا ہے امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہاسپیڈلز پر حملے کیے جائیں نہتے افراد پر تشدد کے خلاف ہیں ہاسپیڈلز کا تحفظ چاہتے ہیں ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی کا ردی امد فلسطینی سردر نے غزہ کے معاملے پر خاموش رہنے والوں کو قتل عام میں برابر کا ذمہ دار قرار دے دیا فلسطینی وحشیانہ جنگ کا سامنا کر رہے ہیں کھلے عام نسل کشی کی جا رہی ہے سہونی فوج مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی نہتے پلسطینیوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں محمود عباد کینیڈا کے وزیراعظم کی ریسٹورانٹ آمد فلسطین کے حامی مظاہری نے گھیر لیا جنگ بندی کے حق بنارے صورتحال پر ٹوڑوں کو کھانا کھائے بغیر ریسٹورانٹ سے جانا پڑا پولیس کی کارروائی مظاہرین میں شامل ایک شخص گرفتار غزہ میں فلسطینیوں پر حملوں میں استعمال ہونے والا گولہ بارود امریکہ مہیا کر رہا ہے بلوم برگ کی ریپورٹ میں انکشاف امریکہ خاموشی اور رازداری سے اسرائیل کو جنگی سازو سامان دے رہا ہے اسرائیل نے پینٹاگون سے 155 ایم ایم گولے نائٹ ویرین ڈیوائسز اور اپاچری گن شپ ہیلیکاپٹرز کے لیے مزید لیزر گارڈڈ میزائل بھی دینے کا مطالبہ کیا امریکہ یورپ کے زخائر سے بھی ان ہتھیاروں کو دستیاف کرانے کے لیے کام کر رہا ہے امریکی جریدے کا دعویٰ غزہ میں اسرائیل نے حد فلسطینیوں پر مظالم دھا رہا ہے نگران وزیراعظم نے اسرائیلی جاریت اور بربریت کی شدید مذہب مطی انبار الحق کاکر نے عرب اسلامی مشترکہ سربراہ اجلاس میں فلسطین کی مکمل ہمائر کا عیادہ کیا اسرائیل کے غزہ میں ہسپرل پر حملہ انسانی اور جنگی قبارین کی خلاف مرضی ہے جنگی اجرائے پر انصاف کے عالمی اداروں کو متحرک ہونا ہوگا ترجمان دفتر خارجہ بھارت اسرائیل گڑ جوڑ ہماس اور اسرائیل کی جنگ میں مسلم دشمن ریاستوں میں ہندوستان سر فہرس مسلمان دشمنی میں مودی سرکار نے بے حصی اور انتہا پسندی کی تمام حدیں پار کر دیں ہماس کی آر میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر ہندوستان جشن بناتا نظر آ رہا ہے پلسطینیوں کی نسل کشی میں اسرائیل کو سب سے زیادہ تعاون امریکہ کے بعد مودی کا ہندوستان پراہم کر رہا ہے الجزیرہ کی ریپورٹ غیر قانونی افغان شہریوں کی وطن باپسی جاری مزید دو ہزار دو سو پچیس غیر قانونی افغان باشندے گزشتہ روز اپنے ملک چلے گئے اب تک دو لاکھ اٹھائیس ہزار پانچ سو چہتر غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی ہو چکی واپس جانے والوں میں خواتین اور بچے شامل بزریہ تورخم اور چمن بورڈر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان شہری اپنے وطن واپس جا رہے ہیں